بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن کے خلائص کو بڑھاتا ہے اس کو بنانے کا بہت ہی آسان طریق ہے چلی دیکھتے ہیں انار کا شربت کیسے بنائے جاتے ہیں اس کو کیسے نفسی کیا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے انار گیا اور دو چمار ڈالیں گے اس میں سر کعب اور ایک کیلہ چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن کو چولے پر رکھیں گے اور اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دو چمچ ڈالیں گے سرکا تاکہ شربت کافی دنوں تک خراب نہ ہو صحیح پڑا رہے ہیں اس لئے ہم نے دو چمچ سرکا ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم انار کے دنیں ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پکائیں گے جب تک کہ دنیں پانے میں اچھی طرح حل ہو جائیں ہلکیات پہ پانچ میٹھ تک پکنے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انار کے دنیں اچھی طرح سے پانی میں حل ہو گئے ہیں اور انار کا بیج ہے تو وہ حل ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیالی چینی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چٹکی ریڈ فوڈ کلر ڈالیں گے اس سے جو جوز کا کلر ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اگر نہ بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں ہے اگر کلر ڈال دیں گے تو اس سے کلر جوز کا بہت ہی اچھا لگے گا اور اس کو ٹھنڈا کریں گے ہم سے آپ passion Campaign بسم اللہ الرحمن الرحیم جوز کو پہلے چھان پھر دیں گے جٹوں پھر چھاؤSSی ڈال پھر دل موسیقی